ہمارے ساتھ مولانا شد مجید صاحب موجود ہے حالی میں جو تعلیمی اگر ایڈوکیشن کو لے کر لگتار جمعیت کام کر رہی ہے اور اسی پر بات کریں گے یہ بتایا حضرت کی آپ لوگوں نے جو ہر سال اسکولرشپ دیتے ہیں اس بار بھی دی ہے یہ کہا جاتا ہے یہ عروب لگتے رہے ہیں کہ جمعیت صرف مسلمانوں کے لئے کام کرتی ہے کیا غیر مسلم بچوں کو بھی آپ اسکولرشپ دیتے ہیں دیتے ہیں تو کیا مانک ہوتے ہیں اور اس بار کیا چیزیں ہوئی ہیں جمعیت علماء تو جہاں بھی جو کام کرتی ہے یہ ہندو اور مسلم کو دیکھ کر نہیں کرتی یہ اس کی پرانی روایت ہے اور جو اس کا دستور ہے سو سال پرانا اس دستور کے اندر بھی یہ بات ہے کہ اس میں تنہا مسلمانوں کے لئے نہیں بلکہ ملک کے تمام لوگوں کے لئے کام کریں گے اور ہم کرتے ہیں چنانچہ ہم نے ہر سال اس کو ہم نے کہا ہے کہ اس کے اندر ہم غیر مسلم جو غریب لوگ ہوتے ہیں ہم ان کو بھی ایڈیوکیشن کے لئے وظیفہ دیتے ہیں ہر سال لڑکے بڑھ رہے ہیں اس کے اندر اس سال بھی بڑھے ہیں ہماری شرط کے اوپر جو بچے آئے ہیں اس کے اندر ہم نے اٹھائیس بچوں کو سلسلے کے اندر مختلف سطح کے اوپر مختلف چیزوں کے اندر ہم نے ان کو وظیفہ دیا ہے اور ہمارے کل تعداد جو ہے وہ چھے سو سے زائد ہے یعنی کہ چھے سو سے زیادہ جو ٹوٹل بچے ہیں وہ ہے اور اس میں سے اٹھائیس کے قریب غیر مسلم بچے ہیں اٹھائیس غیر مسلم بچے ہیں اور ہم لوگوں کو جانتے ہیں نہ ہمارا ان سے کوئی تعروف ہے ہمارے پاس ان کی درخواستیں آئیں تو ہم نے اس سلسلے کے اندر میرٹ کو آدھار بنایا جاتا ہے کیسے بنایا ہوا ہے اچھا حضرت ابھی دو دن پہلے ایک بڑی میٹنگ ہوئی تھی پرسنل اللہ بورڈ کی لخنوں میں اس میں بھی آپ موجود ہیں کئی موضوع پر اس میں بات ہوئی اور ایک جو ایشو ہے عجاب والا اس پر آپ پہلے بھی بولتے رہے ہیں اس میں بھی فیصلہ لیا گیا سپریم کورٹ میں پرسنل اللہ بورڈ جا رہا ہے اس بارے میں کیا آپ کہیں گے کیونکہ طلاق والے معاملے بھی سپریم کورٹ گیا تھا پرسنل اللہ بورڈ تو اس معاملے میں کچھ توقع ہیں دیکھیں سپریم کورٹ طلاق کے مسئلے میں بھی گئے اور دوسرے مسائل میں بھی جاتے رہتے ہیں جو بھی سپریم کورٹ جائے گا یا کسی بھی کورٹ میں جائے گا اس کے اندر دو پہلود ہوتے ہی ہو سکتا ہے کہ کامیابی ہو جائے ہو سکتا ہے کہ نہ کامی ہو آخری سوال ہے کیونکہ ہجاب کا جو معاملہ کرنا ٹک سے جڑا ہوا تھا جڑا ہوا ہے اور وہیں پر تمام چیزیں ہو رہی ہے وہیں پر ایک اور معاملہ سامنے آیا تھا میلے لگے ہیں جو مذہبی وہاں پر کہ مسلموں کو دکانیں الوٹ نہیں کی جائے گی یہ جو تمام چیزیں ہو رہی ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور آپ کیسے محبت کا پیغام دیں گے کہ تمام جو چیزیں ہیں اس طرح کی وہ نہ ہو تمام جو لوگ ہیں وہ ملجل کر رہے ہیں ہاں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نفرت کی وہ سیاست ہے جس کو گورنمنٹ چلا رہی ہے یا یہ کہ پھر قبرست تنظیمیں چلا رہی ہیں مسلمانوں کو اس کے مقابلے کے اندر یہ ایران کرنا چاہیے کہ ہم اپنے میروں کے اندر یا اپنے ارس کے اندر یا اپنے مذہبی جلسوں کے اندر یا جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کے اندر مسلمان اور ہندو کی کوئی پابندی نہیں ہوگی ہم ان کو بھی اسی طرح آنے دیں گے جس طرح سے یہ ایک چیز ہو سکتی ہے جس کو پیش کیا جا سکے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں یہ بات ہوئی ہے وہاں یہ بات بھی مسلمانوں کی طرف سے آنی چاہیے کہ ہم اپنے یہاں مذہب کی بنیاد کے اوپر کسی کے لیے رکاوٹ نہیں بنیں گے جو بھی کاروبار کرتا ہے اور وہ آتا ہے تو ہم اس کا خیر مقدم کریں گے اور لوگوں کو آنا چاہیے شکریہ بات کرنے کے لئے تو مولانا شد مندی جنہوں نے چاہے وہ تعلیمی معاملہ ہو یا دوسرے جو معاملے ہیں ان تمام چیزوں کو لے کر اپنی باتوں کو رکھا کیمرمن انوش کے ساتھ زی میڈیا کے لئے دلی سے میں شوئی برزا